اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت غمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته کیسے ہو تمام بھائی بہن جیسے آپ لوگ پتا تھا کہ آج چھوڑا ڈیٹھ ہے اور اتصاب دالت میں صرف ایمان صاحب کی انٹری تھی تو جس طرح وہ انٹر ہو گیا تھا تو وہی ہیرنگ ہوئی تھی وہی بیس ہوا تھا جو پچھلے تاریخوں میں ہوا تھا تو اس کے بعد ان لوگوں نے ڈیٹھ ایکسٹریکشن کر لیا کیونکہ اگلیا ڈیٹھ اٹائز دے دیا ہے تو یہ چیزیں تو چلتا رہتا ہوگا ابھی تک تو ان لوگ کا ریفرنس بھی دائر نہیں ہوا ہے جتنے بھی کاغذیں ڈوکومنٹس ہیں وہ ابھی تک جمع نہیں ہوا تو یہ ہماری وکیروں کی کچھ کمزوریہ ہے ایس آر جی اور بی فور یو فیملی کے لیے کیونکہ ان کے جو وکیل ہیں ان کی وجہ سے بہت کمزوریہ ہے اب پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے آپ دیکھ لیں کہ ہماری ماشاءاللہ دونوں وکیل تینوں اللہ ان کے بہت سیڈسفائیڈ تھے اور بہترین ذہن سے وہ کام کیا تھا جو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا ریفرنس بھی جمع ہو گیا تھا جو آل پاکستان پروجیکہ تھا ادم امین چودری فیصل ایوب کا اور اس پر آپ کو پتہ ہوگا کیا کی ہیرنگ بھی ہو گئی تھی اور دوسری ہیرنگ ابھی انشاءاللہ سکس دی سے سولہ تاریخ کو آ رہی ہے دو دن بعد کلنی پرس ہو تو اس میں بھی انشاءاللہ آئی تنگ نائٹی فائی پرسنٹ ہمارے پاس چانس ہیں کہ ہمارا ادم امین چودری اور فیصل ایوب بنگش سولہ تاریخ کو رہابی ہو سکتا ہے اور نہیں ہے تو ایک ڈیٹ اور بھی دے سکتا ہے کیونکہ آل لیڈی ایک پیش کی ہوئی ہے تو ریفرنس میں آپ لوگ کو پتہ ہوگا کتین پیش کی آل لیڈی ہوتی ہیں سمجھیں تو آج کا جو ڈیٹ تھا وہ صرف سے فریمان صاحب کے لیے تھا کہ ان کے جو بھی بڑے سینئر لوگ ہیں اور جتنی بھی ان کے فانڈر ہیں جتنی بھی ان کی انویسٹر ہیں جتنی بھی ان کی نیٹ ورکر ہیں یہ وکیل پر آپ لوگ زور لیا یہ سارا کام وکیلوں پر بھی ہوتا ہے وکیل جب ہیرنگ کر دے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ سبق مل سکتا ہے اب یا میں نے تو آپ کو کہہ پہلے بھی کہہ دے کہ ہمارے پچھلے مہینے کے ہیرنگ اچھی ہوئی تھی اور الحمدللہ ہم کو تقریباً سیونٹی پرسنٹ چانس مل گیا تھا تو ابھی ہم اتنے سیٹسفائیڈ ہیں کہ الحمدللہ ہماری کومیٹس بھی جمع ہوئی ہوگی اور سولہ ڈیٹ تک انشاءاللہ ہم انتظار میں رہیں گے ہماری دعا ہے کہ اس آر جی اے پی پی اور بی فور یو کوپنی آل پاکستان پروجیکت کی جتنے بھی ہیں ان کی جتنی بھی سی او اے فرونڈر ہیں اللہ کرے ان ریلیز ہو جائیں اور جتنی بھی غریبوں کے پیسے پڑے جتنی غریبوں نے انویسٹ کیا ہے ان کو مل جائیں کیونکہ بہت لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں اور یہ کوئی چھوٹی سی رقم نہیں یہ عربوں کے حساب سے رقم ہے عربوں کے حساب سے ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کے لئے جو دوڑ بوڑ کرتے ہیں اس کے لئے ویڈیو بنا سکتے ہیں بگئے آپ لوگ خوش رہو دعا ہمیں یاد رکھو انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہوگا وہ ہماری ریچہ ہوگا پاکستان زندہ بار السلام علیکم اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے چینل سسکرائبر نہیں کیا تاکہ سسکرائبر کر لے تاکہ نیوز اپ ڈیٹ آپ لوگ کے پاس آئے دن بدھیں اللہ حافظ